یہ سارا معاملہ پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ ایمیکیبیلی سالب ہو سکتا تھا تھوڑی سی بات مجھے یہاں یہ کر لینا دیجئے کہ یہ جو خان صاحب ہیں یہ دس یا گیارہ کو غالبا ان کے پر پابندی لگی ہے ایک دن پہلے وہ کوٹ منٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے اس میں تشیف لائے تھے وہ بھی تھے ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی اور بیماری کا کہیں دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا یہ پچھلے تین چار دن میں ایک امسی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں یہ ہمیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ دیکھ لی جگہ کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زدگی دے صحت دے یہ بعد میں آپ دیکھئے معاین شائنے ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک جو ہے وہ ہو جائے گا جو بریسور گوھر علی صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا وزیر داخلہ صاحب سے کہ جناب ہماری ملاقات کرا دیں بہتر طریقے سے انہوں نے خیر ریکویسٹ کی لیٹر بھی لکھا ان کو اور انہوں نے بھی ان سے کہا کہ اچھا امس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوسیبیلٹیز ہیں ملاقات ہوئی تو نہیں ہیں اور نہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پندرہ سے بلکہ ستارہ سے پہلے ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ کانفرنس ختم ہونی ہے سولہ کو ستارہ تک لوگ کچھ جائیں گے چائنیز پرائمیسٹر چوکستانہ کو بھی یہی ہے اس لئے میرا نہیں خیال کہ یہ وہاں پر یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب نے بھی ان کو یہ ہدایت کی تھی ان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ بھائی تھوڑے سے دن کے لیے آپ پوسٹ پون کر دیں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے مظاہروں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے بہترینے رہنماؤں کے جانب سے بھی کچھ رہنماؤں کے جانب سے آپ کہتے ہیں ہم نے کرنا وہاں کانفرنس کی حال کے سامنے تو what is that we want to prove ٹھیک ہوگی جی تو میرا مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی زد لگائیں گے اگر آپ ریاست کے ساتھ اور ریاست آگے سے اگر اکڑ جائے تو پھر صورتحال جو ہے اس میں بہتری آنے کی وجہ تلقی بڑھے گی آپ کو نہیں لگتا کل کا دن اتنا اہم ہے گورنمنٹ کو بھی تھوڑی فلیکسیبیلٹی دکھانی چاہئے ایک ملاقات کی بات تھی ملاقات کروا دیتے ساری جو فلیکسیبیلٹی ہے یہ صرف حکومت سے کیوں مانگی جاتی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے باقی بھی تو political parties ہیں باقی کے لوگ بھی پکڑے جاتے تھے تواز شیف نے جیل کاٹی شہواز نے جیل کاٹی زرداری صاحب نے جیل کاٹی کون بڑا لیڈر جیل میں نہیں رہا ہے لیکن ایک party dictate میں نے کہا ہے نا کہ طریقے اس کے بے پناہ ہو سکتے تھے لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسے نہ کرائی یہ پر کوئی نہیں کرائے گا اور نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ party کے اندر بھی اس احتجاج کے حوالے سے تقسیم ہے جی ٹھیک ہے where is our brother favorite گنڈاپور صاحب اصل میں تو اس کے نارے آنے چاہیے دے کہ آ رہا ہے آ رہا ہوں یہ کر دوں گا وہ بھی اس احتجاج کے اس وقت خلاف ہیں تو party کے اندر بھی اس کے اوپر board division ہے تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر better sense prevail کرتی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود سے initiative لے کے کہتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ conference ہو رہی ہے اس لیے اب ہم یہ احتجاج اٹھا رہا کو کریں گے انہوں نے اس کو کریں گے جو بھی ڈیٹ دیتے ہیں وہ ٹھیک بخار صاحب یہ تو ہوگی احتجاج کی کہانی کہ احتجاج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کل کا دن بتائے گا اس کے بارے میں بہتر اب آئینی ترہ میم آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہمارا اتفاقی رائے ہو گیا ہے کافی حد تک دیکھئے مولانا فضل الرحمن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہا is one of the main stakeholders جی اس لیے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ دینی سیاسی جماعت ہے اس لیے بہت سارے aspects ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شروع میں بہت ہی تلخ اور different اور hard line لی تھی انہوں نے ایک وقت تو ایسا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے ہاں بالکل ایک وقت آیا کہ پھر انہوں نے کہا میں نے ہم نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا ہم اپنا ڈرافٹ طریقے انصاف کے ساتھ مل کے بنائیں گے تو مل کے تو بنا نہیں وہ تو راضی ہو گیا وہ جاں کی سندھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی مولانا تو شماع ہو گیا ہے تو مولانا جو ہے سپرنگنگ سرپرائزز تو وہ سرپرائزز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں تو اگر یہ اتفاقے رائے ہو گیا ہے تو پھر دو تین باتیں تو تیہ ہیں ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ کانسٹیٹوشنل کوٹ تو بنی کے بنی کیونکہ اس کے پر تو پہلے بھی لوگوں میں ایک اتفاقے رائے تھا اگر آپ میسا کے جمہوریت کے اس ڈاکومنٹ پہ جائیں تو اس میں تو ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا مولانا فضل رمان بھی بہت عرصے تک یہ کہتے رہے کہ ہاں ہم کانسٹیٹوشنل کوٹ کے حق میں ہیں وہ تو میرے خیال سے وہ جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی پی ٹی آئی کی اس کے بعد پھر وہ کوٹ سے بنچز بنانے پر آ گئے تھے اب کہہ پہ اتفاقے رائے ہوئے ہیں وہ تو جب سامنے آئے گی بات لیکن یہ میں بتا دوں آپ سے کہ اس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس کانفرنس کے دوران کوئی چیز سامنے آئے گی کیونکہ بلاول نے بھی یہ کو حاوی نہیں ہونے دیں گے دوسری طرف جماعت اسلامی کے نئی مرحمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیا چیف جسٹس نہیں بن جاتا تب تک جو ہے آئینی ترامیم کو ہولڈ رکھیں دیکھئے اصل میں بات یہ ہے جو لڑائی ہے اصل وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ہے لڑائی ہے کہ جو کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پرسنل سپیسیفک نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ مطالبہ کرنا میں اگر آپ مجھ سے امانداری سے پوچھیں تو جسٹس منصور علی شاہ کو کانٹروورشل بنانے کا واحد سیرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اچھا جب آپ ایک جج کا نام لے لے کے اس کو کانٹروورشل بنائیں گے تو آپ سوچیں اگر یہ ترمیم ہو گئی دیکھیں ادھر ترمیم ہو گئی اور تین کا پینل گیا اپرویول کے لیے تو کیوں بنائیں گے منصور علی شاہ کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے نام کے ساتھ آپ کون ہوتے ہیں یہ مطالبہ کرنے والے کہ اس کے نام کا نوٹیفکی اوہ بھائی وہ ہو جانا ہے نا جاری یار اس کا نوٹیفکیشن جاری کریں بھائی کیوں جاری کریں بھائی آپ کون ہیں تو اس لیے اب یہ جو ترمیم ہو جائیں گی جو کہ لگتا ہے کہ ہو جائیں گی معالی صاحب اگر راضی ہو گئے ہیں تو پھر تو کچھ ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد صورتحال سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ اکثر بدل جائے گی چیف جسٹس کس نے بننا ہے وہ تین کا ایک پینل جائے گا پہلے بات ہو رہی تھی کہ پانچ کا پینل جائے گا پہلے تھی ایک کونسٹیوشن کورٹ بنیں گی پہلے تھی ایک کونسٹیوشن کورٹ بنیں گی پہلے پارٹی کہہ رہی ہے نہیں صوبوں میں بھی بنائیں تو یہ پورا ایک سٹرکچر کھڑا ہونے جا رہا ہے میرے خیال سے اس کے بعد یہ پکچر کلیر ہو جائے گی کہ یہ کیسے بننے جا رہی ہیں اور کب بننے جا رہی ہیں اچھا بخاری صاحب یہ جو حافظ نیمور ایمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسیو اجلاس کی آڑ میں آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے حکومت میں نے جیسا بھی کہا کہ بلاول صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی جلدی نہیں ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ایسا کوئی پینک دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ایسے لگے کہ یہ اگلے دو دن میں پا دیکھئے اس کا ایک پروسس ہے یہ ٹیبل ہوگا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر بحث ہوگی تب ہی تو بننے گی نہیں ہے تمام پارٹیز تیار کی ہوئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ جو توقع تھی کہ شاید پیپلز پارٹی جے یو آئی اور پی ٹی آئی ملکہ ایک مسعودہ بنائیں گے وہ کہانی تو گئی ہے مکہ جو بھی مسعودہ ہے حکومت کا اس کے اندر جو بھی متفقہ طور پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے ترامیم دی ہیں ترامیم میں ترامیم دی ہیں وہ ان میں سے کافی ساری منظور ہو گئی ہوں گی اسی لیے اتفاق رائے کی بات کی ہے مولانا نے اور اگر انہوں نے اتفاق رائے کی بات کر دی ہے تو پھر یہ آئے آئی سو آئی ترامیم ٹھیک ہے اور یہ بھی بات کی جاری ہے کہ چیپ جسٹس کی حلف پرداری تک جو ہے آئینی ترامیم ہو جائیں گی اس سے پہلے پہلے تو بخاری صاحب اس میں کتنی سچا ہے کیا واقعی ایسا رکھتا ہے کہ چیپ جسٹس بننے سے پہلے پہلے یہ تمام تر معاملات تیہ پا جائیں گے یہ بھی اب بتا بھی رہے تھے میں نے آپ کو چھپے لفظوں میں کہنے گوشت کی تھی جب آپ کسی چیز کو پرسن سپیسیفک بنا دیتے ہیں پھر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ جس سے منصور علشاء منصور علشاء کر کر کے کہ انہوں نے ان کے کیریئر کو کافی دھچکہ میرے حساب سے پہنچا رہا ہے اب حکومت کیا کرنا جا رہی ہے بلاول کی طرف سے تو یہ واضح طور پر کہا گیا کہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں منصور علشاء صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے تو اگر آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹوشنل کورٹ بن جاتی ہیں قاضی فائزیز صاحب ادھر میں وہ بجاتے ہیں تو بن جائیں گے نا کہ منصور علشاء صاحب سبیرم کورٹ کے چیف جسٹس تو نیتنگ سٹاپنگ بہتنگ سٹاپنگ کیا کروٹ لے گی یہ نئی صورتحال کون کس طرف ٹلٹ بڑھائے گا اور کس کی بات مانی جاری ہے یہ میرے خل سے ایسی اوکی مولنہ فضور ایمان بھی آئینی ترمیم کو لے کر راضی ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری تک کیا صورتحال بنتی ہے